اسلام علیکم اگر آپ نے ریسینٹلی ایف ایسی میڈیکا یا پری میڈیکل کیا ہے اور آپ کا مقصد ڈاکٹر یا انجینئر بننا تھا اور آپ اگر اس کرائیٹیریہ پر پورا اتر چکے ہو تو تو اگر آپ یہ کرائیٹیریہ اچھیو نہیں کر پاتے تو آپ آیا کہ مجھے نیکسٹ کون سی پروفیشن چوز کرنا چاہیے کون سی ڈگڈی کرنی چاہیے جہاں آپ اپنی صلاحیتوں کو بہتر دیکھے سے ایکسپلور کر پائیں اور ایک برائیٹ اور سکسیسفل فیوچر کا حصول آپ کے لیے ممکن ہو سکے یہاں میں ایک چھوٹی سے بات نوٹس کروانا چاہوں گا ایسا بلکل نہیں ہے کہ ایک برائیٹ فیوچر جس میڈیکل یا انجینئر سے ہی وابستہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سی اچھی اچھی فیوڈز ہیں جہاں نہ صرف آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ایکسپلور کر سکتے ہو بلکہ اس سے بہتر طریقے سے اور زیادہ لرن اور آنم کر سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے یہ ٹاپ ٹین پرفیشنل یا نون پرفیشنل ڈگریز کی بارے بتاؤں گا جو کہ آپ کے لیے کیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں دس سے چودی مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز ناچیں تمام نئے آنم و دوستوں کے دارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پیو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے کیریئر کاؤنسلنگ کے ریلیٹڈ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہے تو چلیں ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں اس میں میں آپ کو سب سے پہلے جو فیل سیجیسٹ کروں گا وہ ہے سی اے یعنی کہ چارٹڈ اکاؤنٹڈ سی اے کا میں آپ کو ایک مختصر سطح کروائے دیتا ہوں سی اے بھی عام پرفیشنل ڈگریز کی طرح جیسے کہ میڈیکل، انجینرنگ، آرٹیٹیکٹ یا ایل ایل بی کی طرح ایک پرفیشنل ڈگری ہے جو عام طور پر اکاؤنٹ، فاناس یا آڈٹ کو ڈیل کرتے ہیں اگر سی اے کی سکوپ کی بات کی جائے تو سی اے کا سکوپ بہت اچھا ہے اس میں آپ کو بینکس، بزنس فارمز اور اس کے علاوہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں بہ آسانی ایڈوائزریز مل جاتی ہیں جو کہ آپ کو لاکھوں میں پی کریں گے اور اس کی ریکوائرمنٹ کرائیٹیریا کی بات کریں تو اس کا ریکوائرمنٹ کرائیٹیریا زیادہ مشکل نہیں ہے اس میں آپ کو جسٹ 50% پلاس مارکس چاہیے تو اس لئے آپ اس میں بہ آسانی ایڈوائیشن لے سکتے ہو دوسرے نمبر پر میں آپ کو بی ایس ایگری کلچر سیجسٹ کرونا بی ایس ایگری کلچر اپنی اہمیت، اپنے سکوپ، اپنے شرکچر کے حصاب سے بہت ہی اہم ڈگری ہے بی ایس ایگری کلچر کا میں آپ کو مختصر سا طرف کروائے دیتا ہوں بی ایس ایگری کلچر بھی باقی فیلز کی طرح ایک پروفیشنل فیلڈ ہے اس میں عام طور پر سوئل، لینڈ، انسیکس، پیسٹی سائز، پلانس وغیرہ کے بارے میں پڑھایا جائے گا اگر اس کے ریکوائرمنٹ کرائیٹیریا کی بات کریں تو اس کا سکوپ تھوڑا ہائی ہوتا ہے اس کے لئے آپ کے ایف ایس ای میں کم او بیش سیونٹی ٹو ایڈی پرسنٹ ماتس ہونے چاہیے اس کے علاوہ یونیورسٹریز پہ بھی ایڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا اس یونیورسٹی کا سکوپ کیا یا اس یونیورسٹی کی ڈیمانڈ کیا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کا سکوپ کیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایگری کلچرل کنٹری ہے تو اس لئے اس ڈگری کے ساتھ آپ بہت آسانی بہت سے ڈپارمنٹ جیسے کہ فورڈ انجینڈرنگ، ایڈوکیشن، بزنس، فارم نیجمنٹ، اینیمل سائنسز، فوریس نیجمنٹ یا کروپ پروٹیکشن یا بہت سے پیسٹیسائز کامپنیز میں بہت آسان جوبز حاصل کر سکتے ہیں نمبر تھری نمبر تھری میں میں آپ کو سیجیش کروں گا ایلیل بی ایلیل بی اپنی نیچر کے حساب سے بہت ہی واسٹ پروفیشن ہے جس میں آپ اپٹر ایلیل بی ایز این ایڈوکیٹ اپنے پروفیشن کا آغاز کر سکتے ہیں یا اس کے بعد آپ اپنے آپ کو مزید کمپیٹیشن ایکزیم جیسے کہ پی سی ایس کر کے آپ سیول جج بن سکتے ہیں ایڈی پی پی کے امتحان دے کے آپ اس میں سرکاری وکیل بن سکتے ہیں یا ڈی ڈی پی پی ہائی پورٹ کے وکیل بھی بن سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں بہت سی اپرچونٹیز ہیں جو آپ اچیب کر کے ایز ای چیف جسٹس کی پوسٹ تک جا سکتے ہو یہ آپ کے کیلیبر پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ اپنے سیلف ڈیفنس یا معاشرے کو ظلم و ستنس بچانے کے حساب سے بھی یہ بہت ہی اچھا پروفیشن ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے سکوپ کے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا سکوپ بہت ہی واسٹ ہے اس میں آپ آفٹر ایل ایل بی ایز این ایڈوکیٹ اپنی پریکٹس کا آغاز کر سکتے ہو یا اس کے علاوہ آپ مختلف کمپیوٹیشن ایگزیمز کی تیاری کر کے ایز ای سیول جج سرکاری وکیل بھی لگ سکتے ہو اور اس کے علاوہ آپ مختلف فارمز میں ایز ای لیگل ایڈوائزر بھی لگ سکتے ہو جہاں سے آپ لاکھوں پر منت کما سکتے ہو نمبر فور پہ میں آپ کو جو فیل سیجیش کروں گا وہ ہے ڈیفورنس اگر ڈیفورنسی کا طرف کروایا جائے کہ ڈیفورنسی کیا چیز ہے ڈیفورنسی اسی طرح جس طرح ایک ڈاکٹر بیماریوں کو تشکیص کرتا ہے پر مگر جو ایک فورنسٹ ہوتا ہے وہ اس بیماری کے لیے کیور تلاش کرتا ہے اور اس بیماری کے لیے میڈیسن تیار کرتا ہے اور ایک ڈیفورنسٹ کا کام میڈیسنز پر ریسرچ اور نئی نئی ادیار تیار کرنا ہے تو اس کے ایکوائیمر کریٹیری کی بات کی جائے تو اس میں آپ کے پاس ایفیسی میڈیکل کی ڈگری ہونا لازمی ہے جس میں آپ کے کموں بیش سیمٹی پرسنٹ پلاس مارکس ہونے چاہیے تو بات کریں اس کے سکوپ کی تو اس کا سکوپ خاصا اہمیت کا حامل ہے اس ڈگری کی مد سے آپ بہن سی فیلز جیسے کہ اکارمیا انٹرسرچ، ڈرگ کورس، ڈرگ کنٹرولرز، ڈرگ کانسلز اس کے علاوہ آپ فارما لیبارٹریز، فورنزیت، سائنس اجنسیز، ڈرگ ریگولیٹری ایر تھارٹیز اس کے علاوہ بہت سی فیلز میں آپ کو بہ آسانی جوبز مل سکتے ہیں نمبر فائف نمبر فائف پہ آپ کو بیس آئیٹی سجیسٹ کروں گا گائز یوں ناو ویویل، دیس ایج نون ایز دی ایج آف کمپیوٹر بی ایس آئیٹی بہت واسٹ فیلڈ ہے جو کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجیز کے گھرپ گھومتی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر دوسری ڈوائس میں آج کل کمپیوٹر ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے تو اس موڈرن ایج میں یہ فیلڈ بہت ہی خاصی احمق کے حامل ہے بی ایس آئیٹی میں عام طور پر نیٹ پرگ، ویب انجینرنگ، ڈیٹا سٹرکچر، ڈیٹا کمیونکیشن پڑھایا جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے ریکوائر میں ایک کرائیٹیریاتی اس میں آپ کے پاس انٹر کی کوئی سی بھی ڈگری ہونی چاہیے جس میں آپ کے کموں پیش سکسٹی پرسینٹ پلس مارکس ہونے چاہیے تو اگر بات کریں آپ اس کی سکوپ کی تو آپ اس کے سکوپ کا اندازہ اس باسے لگا سکتے ہیں کہ گوگل کا سی او پر منتھ اٹھارہ کروڑ روپیہ لے رہا ہے تو اس ڈگری کے ساتھ آپ بہت سی فیل جیسے کہ سوفٹر ہاؤسز، کمپیوٹر کمپنیز اس کے علاوہ بہت سی کمپنیز میں ایسے کمپیوٹر آپپریٹر اور اس کے علاوہ موائل کمپنیز میں ایسے سوفٹر دیویلپر یا ایپ دیویلپر بھی کام کر سکتے ہیں نمبر سیکس نمبر سیکس میں میں آپ کو جو انسی جو بھی سجیسٹ کروں گا وہ ہے دی ایس کمیونکیشن آج کس ڈیجیٹل دور میں میڈیا کو کسی دریاست کا فورس پلر تسلیم کیا جاتا ہے شوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا نے اس کی اہمیت کو اور کہیں زیادہ بڑھا دیا ہے تو اس لیے اگر آپ جنرلزم یا صحافت میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی فیلڈ ہیں تو اگر اس کے ریپائرمنٹ کرائیٹیریا کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس سنپلی انٹر کی ڈگری ہونی چاہیے جس میں آپ کے کموں بیش سے سکسٹی پلاس مارکس ہونے چاہیے اگر بات کریں اس کے سکوپ کی تو یہ ایک حقیقت ہے اگر آپ اس فیلڈ کے اچھے سے استعمال کریں تو اس فیلڈ کے مددہ مقابل کوئی اور فیلڈ نہیں اس فیلڈ میں آپ کو دولت شہرت سب ملے گا مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں نمبر سیون نمبر سیون پہ میں آپ کو جو فیلڈ سیجیسٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بیچلر آف آرٹ بیچلر آف آرٹ بیسکلی کافی ہوج فیلڈ ہے جس میں آپ کو عام طور پر فوٹوگرافی، سکیچنگ، تھیٹر، ٹراما سب کچھ پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے تو ایسے میرے دوست جو اس طرح اپنی صلاحیتوں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی فیلڈ ہے تو اگر بات کریں اس کے ریکوائرمنٹ کرائیٹیریہ کی تو اس کے لیے آپ کے پاس سمپلی انٹر کی ڈگری ہونا چاہیے جس میں آپ کے مینموم فکتی سے پلاس مارکس ہونا لازمی ہے اسی صورت میں آپ کسی اچھے انسٹیوشن میں مشن لے سکتے ہو تب دیکھتے ہیں کہ اس کا سکوپ کیا ہے اس کا سکوپ عام طور پر اس سکوپ پر ڈپینڈڈ ہوتا ہے کہ آیا کہ آپ نے کسی فیلڈ میں سپیشیلائزیشن کی ہے کیونکہ اس میں مختلف فیلڈ ہیں جیسے کہ سینما، ٹر، ایکٹنگ یا ڈراما تو آپ نے جس فیلڈ میں اسپیشیلائزیشن کی ہوگی آپ وہیں اس کے اپنے لیونگ کرائیٹیریہ کے اندر رہتے ہوئے جوب حاصل کر سکتے ہو نمبر ایٹ نمبر ایٹ میں آپ کو دون سی فیلڈ سیجیسٹ کروں گا وہ ہے بی بی اے بیچلر ان بیزنس ایڈمیسٹریشن بی بی عام طور پر بزنس کو ڈیل کرتا ہے بیزنس کے ریلیٹر تمام فیلڈ جیسے کہ فائنانس آرڈر بیزنس ایڈمیسٹریشن تو اگر بی بی اے کے ریکائرمنٹ کرائیٹریہ کی بات کی جائے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس سنپلی انٹر کی ڈیگری ہونا چاہیے جس میں آپ کے کموں بیش سکسی پرسینٹ پلاس مارکس ہونا لازمی ہے اگر اس کے سکوپ کی بات کی جائے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بی بی اے عام طور پر بزنس کو ڈیل کرتا ہے تو ایسا تمام دو جو کہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ تو بہت اچھی فیلڈ ہے اس کے علاوہ آپ بہت سی فرمز بینکس میں ایز ایک آکاؤنٹینڈ منیجر بھی کام کر سکتے ہیں نمبر نائن نمبر نائن میں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ سنپل بی ایسے کسی بھی سجیکٹ جیسے کہ بارٹنس والوجی کسی بھی سجیکٹ میں کر لیں اس کا آپ کو یہ بینیفیٹ یہ ہوگا کہ آپ لیمیٹڈ بجٹ میں رہتے ہوئے اچھی کائلیفکیشن حاصل کر لوگے اور اس میں آپ کا فیوچر بھی سکیور رہے گا تو اس کے ریکوائرمنٹ کا رائٹ ایریا آپ کے انٹرس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا کہ آپ نے نیکسٹ کس سجیکٹ کو لے کے اس میں بی ایسی کرنی ہے تو اگر بات کی جائے اس کے سکوپ کی تو اس کا سکوپ بہت اچھا ہے آفٹر بی ایسی آپ بہت سی فیلڈ جیسے کہ آم فورسز سیول سروسز یا اس کے علاوہ بینکنگ وغیرہ میں جا سکتے ہیں اور اگر آپ آفٹر بی ایسی ایم ایسی کرتے ہیں تو آپ لیکچر آرشی اور اس کے علاوہ اگر آپ کمپیٹیشن ایگزیمز کی تیاری کر کے بہت سی اچھی فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں نمبر ٹین نمبر ٹین پہ میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا اگر آپ پہلے بتائی ہوئے فیلڈ میں سے کوئی ایک فیلڈ آپ نہیں چوز کر پاتے یا آپ کا ایڈویشن نہیں ہو رہا تو آپ کو سیمپل بی ایس انگلیش کرنا چاہیے بی ایس انگلیش آپ کے برائیٹ فیوچر کی زمانت بن سکتا ہے یا تو آپ سیمپلی لیکچر آرشیپ میں جا سکتے ہو یا آفٹر دس آپ اپنے آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑیں آپ کمپیٹیشن ایگزیمز جیسے کہ سی ایس ایس پی ایم ایس یا ایف ٹی سی کے ایگزیمز کی تیاری کریں ان تمام کمپیٹیشن ایگزیمز میں انگلیش کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے تو اس طرح آپ کو اس سے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگی تو اس طرح آپ بہت اچھے اچھے عہدو پر پہنچ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گے تو آخر میں آپ دوستوں سے چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ آیا جونسی بھی ڈگری کر لیں کہیں کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں مگر کامیابی اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب آپ اپنا سو پرسنٹ دیتے ہو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا دعا میں یاد رکھئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک شیئر کرنا مت بھولیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی ایمان اللہ